ایک قول بڑا عظیم قول ہے اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ کا رواد ہے کہ مَا يَزِنُ الْعَبْدُ ایمَانَهُ بَمُحَبَّتَهُ لِلَّهِ بِمِثْلِ مِيزَانِ الصَّلَاةِ کہ بندہ اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے اور اپنے سینے میں موجود اللہ تعالی کی محبت کو تولنا چاہے کتنا ایمان ہے کیا وزن ہے اس کا اور دل میں کس قدر اللہ تعالی کی محبت ہے اگر یہ جاننا چاہے تولنا چاہے کسی قسوٹی پر پرکھنا چاہے تو وہ قسوٹی نماز ہے اپنی نماز کا حال دیکھ لے کیسے ادا ہو رہی ہیں وقت کی پابندی جماعت کی حفاظت اور پھر نماز میں نبی رسلام کی سنت کی تطویق حضور قلبی خوشو و خضور اور نماز کا وہ درس کہ اِنَّ صَلَاةَ تَنْهَا عِنِ الْفَحْشَائِ بَالْمُنْكَرِ کہ نمازی انسان جو ہے وہ نماز کی برکت سے گناہوں سے بعد آ جاتا ہے اور اگر ایک انسان نمازی بھی ہے اور گناہ بھی کرتا ہے نمازی بھی ہے اور غیبت کرتا ہے نمازی بھی ہے اور جھوٹ بولتا ہے نمازی بھی ہے اور چوری کرتا ہے نمازی بھی ہے اور انتہائی سیاہ کاریاں کرتا ہے تو اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں جھول ہے تو ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں پوشیدہ ہے اور جو ایمان آپ کے دل میں پوشیدہ اور مخفی ہے اس کو اگر ظاہر کرنا چاہو اور اس کو پرکھنا اور تولنا چاہو کہ کیا اس کا وزن بندہ ہے اور کیا اس کی حقیقت ثبت ہوتی ہے تو اپنی نمازوں کو چیک کر لو اگر نمازیں واقعاً درست ہیں سنت کے مطابق ہیں اور ان میں خشیت اور حضور قلبی کی پوری پوری کوشش ہے اور وقت کی پابندی بھی ہے نمازوں کی جماعت کی حفاظت بھی ہے تو یقیناً وہ بندہ اپنی محبت میں سچا ہے اور اس کا ایمان انتہائی قوی ہے اور اگر نماز میں جھول ہے نہ وقت کا خیال ہے نہ جماعت کی طرف دھیان ہے نہ ہی خشیت الحضور قلبی کا خیال ہے اور نہ ہی نبی الاسلام کی سنتوں کی تطبیق کا شوق ہے تو پھر وہ نمازیں ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑا اس میں جھول ہے اور بہت اس میں کمی ہیں تو یہ ایک بڑا تاریخی قول ہے ابن قیم کا اسے ساتھ لے کر جائیں اور روزانہ اپنے ایمان اور اپنی محبت کی سچائی کو چیک کرنے کے لیے اپنی نمازوں کا حال چیک کرتے رہیں جانچ دے رہیں پرکتے رہیں کہ ہماری نماز کہاں جا رہی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے تاکہ اس انتحان میں ہم سرخ روح ہونے کی کوشش کریں ایک نہ ایک دن یہ کسوٹی پا لیں اور ایک نہ ایک دن ہم اپنی نمازوں کے تعلق ہی سے اپنی پوری اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں نماز سارے عامال کا سردار ہے اور بحمد اللہ جماعت اہل حدیث کا ایک تمیز ہے نماز کے تعلق سے وقت کے حفاظت اور پھر نماز کہ ہر رکن پر ہر فیل پر اللہ کے نبی کی سنت کی تطبیق بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کرنی بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ماننی